دوستو ویڈیو بہت امپورٹنٹ اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو دیکھیں جیسا کہ تھمنیل میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا نیا اس ویڈیو میں یہی بات ہوگی سپریم کورٹ سے آخر نیا کیا بات ہے کس پر کس پوائنٹ پر بات ہونے والی ہے ویڈیو کا تھمنیل ہی آپ کو بتا دے گا ویڈیو کو بلکل ہی بھی مسمت کیجئے گا دوستو جدی آپ ایک بار آ گئے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ چپک کے آرام سے دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں وہ ساری باتیں ہونے والی ہے جو آج تک آپ نے سپنے میں بھی بلکل بھی نہیں سوچاتا ہے ٹھیک ہے جی چلیے دوستو ویڈیو بہت امپورٹنٹ پھر بات کر رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بات ہوگی آپ کا سپنا جو ہے دوستو اس ویڈیو میں پورا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ بات کریں گے موریٹوریم سب کو کس طرح سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ جدی آپ کا لون NPA ہو گیا کریڈٹ کارڈ NPA ہو گیا کسی بھی طرح کا لون والی فیسلیٹی آپ نے کہیں سی لے رکھا ہے وہ جدی NPA ہو گیا تو راحت کیسے لے سکتے اس پر بات کریں گے اور ان سب کا کنکلوجن کیا نکلتا ہے دوستو آج دیوالی آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے انہی سب ہی پور پوائنٹ پر بات کریں گے اور ان سے بھی بری بات جو ہونے والی ہے وہ تو ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کو معلوم چلے گا اور گلتی سے بھی مت سوچ لے جیگا جو ویڈیو کو مس کرنے کا اسکیپ کرنے کا ٹھیک ہے اسکیپ جدی کر دیئے تو پھر سوچ لینا اسپیڈ بریکر بہت تگری والی ملے گی آپ کو اور پھر جب اس کو گاری بھگا کر جب اس کو جمپ کرانے کا کوشش کریں گے پھر تو معلوم ہی ہے گروہ آپ کو ٹھیک ہے چلے جی آگے بات کرتے یہاں پر دوستو سب سے پہلے بات کریں گے جدی آپ ارلوٹ پر فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن آن ویڈیو کو لائک شیئر کجھے پوچھنا ہو کمنٹ اوریجنل چینل دیکھو ارلوٹ دیکھو اور ہمیشہ اوریجنل چینل پر اوریجنل کنٹینڈ جنوین کنٹینڈ بینا کسی ایڈیٹنگ ویڈیٹنگ کا ٹھیک ہے جی دیسی لینگویز اور ایسی بھاسا میں آپ کو ہم لوگ سمجھائیں گے جو ایک جو پڑھے لکھے ویکتی ہوگا وہ بھی سمجھ سکتا ہے جس کو جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہے لیکن ان کا بھی لون چل رہا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے ہر کٹیگری کا انسان اس ویڈیو کو سمجھ سکتا ہے ارلوٹ کا ویڈیو کو اسی لیے ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو نولیج کا کھا جانا ہے کھا جانا ٹھیک ہے جی چلیے جی دوستو آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو سپریم کورٹ سے نیا کیا اپ ڈیٹ ہے مولیٹوریم کیا سب کو ملنے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اور آخر ان سب سے بری بات جتنے بھی دوست لوگ ہیں جو بھی ویکتی کسی بھی طرح کا بزنس میں ہے کسی بھی طرح کا پروفیشن میں ہے تو یا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا کسی بھی پلیٹ سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر ہیں آپ یا خاص کر کے جدی آپ یوٹیوب پر ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے پورے دیشواسی کے ہیت میں پوری جنتا کے ہیت میں ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا دھیان سے سنیے گا اور اپنے اپنے لوگوں کو آپ کا جتنی بھی آپ کی جنتا ہے اس جنتا کا سیوہ کیجئے گا چلیے جی دوستو آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو بہت ایمپورٹنٹ بات جو سب سے بری بات ہے دوستو جو دیکھیں سب سے پہلے جان لیجئے جو ہم لوگ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہو یا تو جوب کرتے ہوگے یا تو بزنس کرتے ہوگے کوئی نہ کوئی پروفیشن میں تو ہوگے تو اس کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈائریکٹ ہم لوگوں کا وارس اپ نمبر کا لنک دیا ہو اس لنک پر کلک کریں گے ڈائریکٹ وارس اپ پر آپ آ جائیں گے ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے نمبر سیب کرنے کی بھی جو ہوت نہیں چلیے سب سے پہلے بات کریں گے دوستو اسٹارٹ نو رسک آن لائن بیجنس انسٹینٹلی جدی آپ کا کسی بھی طرح کا بیجنس ہے تو ساتھ میں یہ بھی بیجنس کیجئے جوب ہے یا جوب لاؤس ہے تو بھی یہ اس کو کر سکتے ہیں with best payment gateway solution آپ کو best سے best payment gateway solution ملے انڈیا کا نمبر ون payment gateway solution ملے گا تاکہ آپ جو کام کروگے بیجنس کروگے اس کے لئے تو پیمنٹ کے ملوم ہی آپ کو پیمنٹ کلیکشن کیسے ہوگا ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو ملے گا ساتھ ساتھ آن لائن آپ کو product اور services بھی ملے گا جس کو آپ اپنے brand name کا استعمال کر کے آپ اس کو sale out کر سکتے ہیں لوگوں کو service دے سکتے ہیں لوگوں کو educate کر سکتے ہیں لوگوں کو training دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں تو آپ کو monitory benefit ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور ان سبھی solution کا جدے demo چاہیے تو demo کے لئے video description of whatsapp number ہے اور آپ کو service ایسا ملے گا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا یہ صرف ہم لوگوں کا آبھی offer چل رہی ہے دوستو جو آپ کو آپ کے budget میں ہم لوگ service provide کر دیں گے میں نے کیا بتا دوستو کسی بھی طرح کا youtube channel ہے کسی طرح کا business ہے نہیں بھی ہے start کریں گے اور آپ کو solution 100% کا ملے گا ٹھیک ہے جی دہاں سن لے چلیے یہ والی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں دوستو loan کا moratorium کا credit card کا آخر update کیا ہے update جیسا کہ ہم نے یہاں پر تھمنیل میں بتایا دوستو supreme court کا نیا آخر supreme court کا نیا سپنا کیا اب سبھی لوگوں کا ہے جو پورا ہو سکتا ہے loan moratorium NPA پر اور کیا ہم لوگ دیوالی منا سکتے ہیں دیوالی کی بھی دلی تو دور نہیں ہے دیوالی بھی تو بس آنے ہی والی ہے اور یہ سال تو جانے والی ہی ہے آنے والا پل اب جانے والا ہے دوستو دیکھتے دیکھتے یہ دن مہینے سال گجرتے جائیں گے گجرتے جائیں گے والا گانا سنا ہے چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہاں پر comment کیا ہے دوستو comment تو یہ دو تین comment ہم نے مجھدار comment لے لیا یہاں پر یہ بیمل 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 فانسے ہیں بیمل فانسے ہیں یہ comment کر رہے ہیں دوستو اس کا comment بہت important ہے بولے ہیں جو مولیٹوریم سبھی کو دینا چاہیے دیکھیں جی دوستو مولیٹوریم سبھی کو دینا چاہیے اور کرونا کے کارن دھنڈہ چوپٹ ہو گیا پیسہ نہیں پیسہ نہیں ہے مارکیٹ میں کہاں سے ایم آئے بھریں گے کہنے کا مطلب سمجھے دوستو یہ جو پیرا ہے کیا آپ کی بھی یہی پیرا ہے کیا آپ کی بھی یہی درد ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے نہیں ہے درد تو کوئی بات نہیں دکت پریسانیل بات نہیں ہے ڈس لائک کر دیجئے ٹھیک ہے جی درد تو ہے ہی حقیقت میں چاہے آپ دبے جبان سے بولیے یا کھلے جبان سے بولیے دل کا درد آپ نہیں بتائیں گے تو بھی ہم سمجھیں گے آپ کو اور اسی کے انصار سمدھان بتائیں گے تاکہ ارلی وڈ کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑی راہت ملے ٹھیک ہے جی دوستو چلیے اب یہاں سے ہم اس کا سولیوشن نکالیں گے کیا کہا رہے ہیں بیمل صاحب بیمل صاحب بول رہے ہیں گروہ دیکھئے مولیٹوریم سب کو دیجئے کیوں دیجئے کیونکہ لوگوں کے پاس کام دھنڈا نہیں ہے دھنڈا چوپٹ ہو گیا دھنڈا ہو گیا منڈا دھنڈا ہو گیا منڈا دھنڈا کو بولتے ہیں دوستو بیجنیس ٹھیک ہے جی اور ہو گیا ہے منڈا منڈا مطلب ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جب یہ بیجنیس جو آپ ہی آپ کر رہے ہو یہ بیجنیس آپ کا ڈاؤن ہو گیا ہے تو ارلی وڈ آپ کے لئے ہے دوستو یہاں پر تو ارلیوٹ کے پاس کیا ہے دوستو یہاں پر نو ریسک کی بیجنس ہے جو ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں نو ریسک کی بیجنس اب آپ کا بیجنس مندہ نہیں ہوگا بیجنس اب آپ کا بھرے گا انسٹینٹلی ہم لوگ کے پاس سولیوشن ہے دوستو ابھی کہ ابھی آپ ادھر وارس اپ کر لیجئے اور آپ کو سالا چیز ہم لوگ بتائیں گے ہاں دل میں آپ کا جنون ہو کام کرنے کی لگن ہو رسک لینے کی چھمتہ ہو اور جب آپ اسی کونفیڈنس کے ساتھ میں آپ بیجنس کروگے کام کروگے دوستو تو ہی جا کے آپ کی آپ کو آپ سمسیاں جو ہے نجات دلائے گا وہ آپ ہی دلا سکتے نجات اور ہر چیز کا سولیوشن دوستو آپ ہی ہو جدی آپ اس کام کو جدی آپ اپنی دکھ درد کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے لئے سولیوشن نہیں ڈھونڈوگے اس سے نجات کیسے ملنا ہے آپ کروگے نہیں تو پھر دوستو نقصان آپ کا ہوگا ہی اور نقصان ہونے کا مطلب کیا ہے جس اسثتی میں جس اسٹیٹس میں جس موڈ میں ابھی آپ ہو اسی اسٹیٹس میں آپ رہیں گے جدی آپ اس کا سولیوشن ڈھونڈنے کا کوشش نہیں کریں گے تو دوستو ٹھیک ہے جی چلیے اب آتے ہیں دوسرا بات پر تو سولیوشن بھی میں نے دے دیا یہاں پر دوستو ٹھیک ہے جی اور آپ کو یہاں پر EMI بھرنے میں بھی رہات ملے گی اور ارلیوڑ کا راؤنڈ دا کلوک 24x7 365 100% solution with guarantee چلیے جی اب بات کرتے ہیں دوسرا یعنی سپری دیکھیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کا جکر ہوئی گیا تو جب سپریم کورٹ کا بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو سپریم کورٹ میں معاملہ 23 2021 کو فنیس ہو گیا اور 23 2021 تک سپریم کورٹ نے NPA کلاسیفیکیشن پر روک لگا رکھا تھا اس کو بولتے ہیں اسٹے ٹھیک ہے جی اور یہ کیا تھا دوستو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹریم آرڈر انٹریم آرڈر بائی سپریم بائی آنڈریول سپریم کورٹ ٹھیک ہے جی تو جب سپریم کورٹ کا انٹریم آرڈر لیپٹ ہوا 23 مارچ 2021 کو اس کا کیا مطلب ہوا ہے اس کا ساپ ساپ مطلب صرف اور صرف یہی ہوا جدی آپ کا لون ایک آٹھ دیکھیں دھیانت سنے گا ایک اس کا مطلب صرف یہی ہوا جو ایک اگست 2020 سے لے کے 22 مارچ 2021 تک دھیانت سنے گا کوئی کچھ لوگ بولیں گے سر ایک اگست 2020 کیوں لے رہے ہو یہاں پر because of ربی آئی نے جو اپنا نوٹی ربی آئی کا جو موریٹوریم والے ریلیف تھا سکس منت کا وہ ایک مارچ 2021 سے لے کے دوستو دوستو کب تک تھا دوستو ارے یہ ایک اگست نہیں یہ ہوگا 31 اگست تک تھا آپ لوگ بھی کیا کر دیتے ہو 31 اگست 2020 تک تھا ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے دوستو یہ 31 اگست نہیں اس کو ایک ستمبر 2020 سے لے کے معافی چاہیں گے دوستو تھوڑی mistake ہو گئی ٹھیک ہے ایک ستمبر 2020 سے لے کے 22 مارچ 2021 تک اس بیچ میں جدی آپ نے پیمنٹ نہیں بھی کیا ہے تو ابھی آپ کا لون NPA نہیں ہوگا NPA نہیں ہونے کا مطلب default نہیں ہوگا اور سب سے زیادہ پریشانی surfaceی act جس جہاں استعمال ہوتا ہے دوستو وہ ہے secure loan secure loan کے case میں bank Supreme Court نے سیدھا کا سیدھا بینکوں کے ہاتھ میں ہی ڈال دیا ہر چیز ٹھیک ہے تو کہیں کوئے Supreme Court کا سر یہ بہت پہلے فیصلہ ہوا تھا دوستو بہت پہلے کا یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے surfaceی act اسی لئے لائے گیا کیونکہ Supreme Court میں ماملہ بہت زیادہ جا رہا تھا اور اسی سے نپٹارہ کرنے کے لئے surfaceی act کو لائے گیا ٹھیک ہے تو معاملہ court میں جانا کم ہو گیا سمجھ کے بعد اسی لئے لائے گیا تو اس کیس کو چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو اب دیکھیں یہاں پر ابھی یہاں پر کیا معاملہ تھا ایک مارچ دوہجار بیس سے لے کے اکتیس اگست دوہجار بیس تک کیا تھا دوستو سکس مند کا مولیٹوریم پیریر تھا اب جب مولیٹوریم پیریر تھا اور آر بی آئی نے جب مولیٹوریم ایکسٹینشن کیا ہی نہیں اکتیس اگست دوہجار بیس کے بعد اور لوگوں کا کھاتا جو ہے دوستو دھرادر 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 اینی پی اے ہونے لگا تب ہی تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور کپیل سیبل صاحب نے جو بولا بولا ہوا تھا جو دیکھیں جی اب ایک ستمبر دوہجار بیس سے بینک والے تو بینک اینی بی ایف سی والے تو لوگوں کا کھاتا کو اینی پی اے میں ڈال رہے ہیں اینی پی اے کر رہے ہیں تو آپ ہٹا پھر اس پر کوئی ایک رہت والی بات سنیں تب ہی تو سپریم کورٹ نے اس ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے انٹری موڈر ہی نکال دی انٹری موڈر پاس کر دیا دیکھو کوئی بھی بینک اینی بی ایف سی جب تک ہم اس کو کیس پر انتیم فیصلہ نہیں دے دیتے تب تک کوئی بھی بینک اینی بی ایف سی والا جو ہے آپ کے لون ایک آنڈ کو اینی پی اے کر ہی نہیں سکتا لون ایک آنڈ کا مطلب یہ مت سوچ لینا آپ لوگ کے لون ایک آنڈ لون ایک آنڈ ایک آنڈ اینی پی اے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوگیا دوستو آپ کا لون چل رہا ہے کریڈٹ کارڈ چل رہا ہے اوڈی ہے سی سی ہے کسی بھی طرح کا کریڈٹ فیصلیٹی ہے چاہے آپ کسی بھی بینک کسی بھی بینک اینی بی ایف سی لون ایپ کمپنی لون ایپ کمپنی تو اینی بی ایف سی کے انڈر ہی آتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ایم ایف آئی مایکرو فائننس انسٹیٹوشن وغیرے سے کہیں سے بھی ہے ٹھیک ہے تو اینی پی اے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سمجھ گئے کتنے سارے بنچ آف پیڈیشن سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کو تو اب یہاں تک بات آگئی یہ تو رہات والی بات ہے جب سپریم کورٹ نے کتنے مینے کا گھما پھرا کے ایک طرح سے دیکھو تو ایک ستمبر دوہزار بیس سے لے کے جرحہ کلکولیٹ کر کے دیکھو گروہ آپ لوگ اب پھر اس کے بعد آئیں گے دو سنجیب ٹیکنیکل کر کے گروہ جی ہیں یہ اس گروہ جی خیال لیتے ہیں جرحہ یہ انہوں نے کمنٹ کری ہے ابھی بات کر رہی ہیں آپ سے سنجیب ٹیکنیکل کون ہو آپ ٹھیک ہے چلو یہاں پر بات کرتے ایک نو دوہزار بیس سے لے کے دیکھیں تو جرحہ بائیس مارچ دوہزار ایکیس تک کیا تھا دوستو یہ راحت ہی تھی دوستو یہ یہ ایسی راحت تھی جس راحت کو ابھی تک بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے سمجھ بات کو کہو گے سر ہم تو سمجھ گئے اور آپ بول لے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے تو معاملہ کیا ہے اس راحت کو دوستو جدی آپ سمجھ جاؤگے ایک ستمبر دوہزار بیس سے لے کے بائیس مارچ دوہزار اکیس تک اس کو ہم آفیشل لینگ بیج میں نہیں بول سکتے اس کو کیا موریٹرم ملایا نہیں ملا اس کو ایسے سمجھئے جیسے لیگلی سمجھا جا سکتا ہے اس کو میں نے جو بات ابھی بولا اس کو دھیان سنیے گا ایسے سمجھئے جیسے لیگلی سمجھا جا سکتا ہے ایک ستمبر دوہزار بیس سے لے کے بائیس مارچ دوہزار اکیس تک کیا تھا دھیان سنیے گا آر بی آئی نے کہا تھا ایک مارچ دوہزار بیس سے لے کے اکتیس اگرز دوہزار بیس تک موریٹوریم تھا موریٹوریم تھا چھے مہنے کا موریٹوریم تھا سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی آر بی آئی کا موریٹوریم تھا چھے مہنے کا موریٹوریم تھا اور سپریم کورٹ نے کیا کہا دیا سپریم کورٹ نے کہا دیا ایک ستمبر دوہزار بیس سے لے کے تیس مارچ یعنی تیس مارچ دوہزار بائیس مارچ رکھو 23 مارچ کو فیصلہ ہیا تھا ٹھیک ہے اس کو رکھیں آپ 22 مارچ 22 2021 تھا کتنے مہنے ہوگئے جرد جور کے بات یہ آپ لوگ ستمبر ہو گیا اکٹوبر ہو گیا نومبر ہو گیا دسمبر ہو گیا جنوری ہو گیا فروری ہو گیا مارچ ہو گیا لگ بھگ چھے سارے چھے مہنے کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے لگ بھگ چھے سارے چھے مہنے کا ٹائم ہو گیا چھے مہنے کا رہت دوستو سوچ کے بتانا مجھے چھے مہنے کا رہت آری بی آئی نے دیا in the form of moratorium and moratorium extension اور چھے سے چھے سے سارے چھے مہنے کا رہت یار سپریم کوٹ نے دیا یار سپریم کوٹ نے دیا اب آپ کو تو معلوم ہے دوستو moratorium ہوتا مجھے یہ بتانا موریٹوریم کیا ہوتا ہے stopping of an activity اور suspension of an activity for agreed amount of time is known as moratorium ٹھیک ہے یعنی کسی بھی activity کو کچھ اگس سمائے کے لیے تتکال رہت کے لیے روک دیں کسی بھی activity کو وہ ہو گیا moratorium آری بی آئی نے کہا دیا ہم چھے مہنے کے لیے ای 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 پر stopping of an activity دے رہے ہیں آپ کو لون کی ای 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 نہیں بھرنی ہے وہ گیا لون moratorium اب سپریم کوٹ نے کہا جو آپ کو آپ کو ہمیں نپی ای کرنے کا power ہی نہیں دیتے یہ چھے مہنے کے بیچہ آپ 23 مارچ 2021 تک آپ کو نپی ای کرنے کرنے ای 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 نپی ای نہیں کرنے کے لیے ہم آدیس دیتے ہیں تو کیا ہو گیا دوستو جب نپی ای نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے جرہ جب نپی ای نہیں ہوگا تو دوستو آپ کا لون کیا ڈی فالٹ ہو سکتا ہے ڈی فالٹ ہو سکتا ہے ادھیکاری کروپ سے سپریم کوٹ کے انٹرم آرڈر کے انہوں اس پیریڈ میں ڈی فالٹ بھی نہیں ہوگا جب ڈی فالٹ نہیں ہوگا تو پھر دھیان سے دیکھئے ایک دن کا ڈی فالٹ نہیں ہوگا تیس دن کا ڈی فالٹ نہیں ہوگا ساچ دن کا ڈی فالٹ نہیں ہوگا نائنٹی دیز کا ڈی فالٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا یہ ڈی پی ای ہوسکتا ہے ڈی پی ای بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہی آرڈر تو سپریم کورٹ نے دیا تھا جب این پی نہیں ہو سکتا تو گھما پیرا کے کیا تھا دیٹ و آلسو پارٹ آف مولیٹوریوم اندہ آدھر لینگویج ٹھیک ہے تو وہ دوسری بہت سام ہم اس کو بول سکتے ہیں آدھیکاری کروپ سے نہیں بول سکتے لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے بول سکتے ہیں وہ ایک اور وہ بھی ایک جو سپریم کورٹ نے جو انٹیم آرڈر دیا تھا وہ بھی ایک طرح کا ہی نہیں بہت بڑی بہت بڑا ایک دوستو ایک لون والوں کے لیے بہت بڑی راہت تھی لون والوں کے لیے ایک بہت بڑی راہت تھی آدھیکاری کروپ سے وہ مولیٹوریوم ایکسٹینشن نہیں تھا سمجھنے کے بات کو وہ میں آدھیکاری کروپ سے نہیں بات کر رہا جسٹ فور یور ایجوکیشنل پرپس جو اس کو ہم بول سکتے ہیں وہ جب این پی اے نہیں ہو سکتا آپ کا لون تو ڈیفالٹ بھی نہیں ہو سکتا جب ڈیفالٹ بھی نہیں ہو سکتا این پی اے کا کیا ہوگا اس پریئیڈ میں تو لون کا کوئی کچھ ہوئی نہیں سکتا سمجھے بات کو جو بھی ویکتی اس پریئیڈ کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے انہوں نے جدی مارچ میں بھی جدی آپ نے آکے مارچ دو ہزار ایک ستمبر سے دھیان سننا ہے ایک ستمبر دو ہزار بیس سے لے کے فروری یعنی اس کو مان لو فروری کتنے کا مہنہ تھا جتنے کا مہنہ ہو اٹھاس کا تھا اٹھاس ایک دو ہزار اکیس یہاں بھیج میں ستمبر سے لے کے اٹھاس فروری تک جدی آپ نے ایم آئی نہیں کری ہوگی اور جنہوں نے سوپریم کورٹ کا اوڈر آ چکا یعنی مارچ جدی آپ نے ایم آئی تقدی ہوگی تو دوستو آپ کے لون کو تو کوئی طاقت نہیں کر سکتا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی رہات والی بات تھی سمجھ گئے بات کو اور یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رہات والی بات ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا اب جدی کوئی بینک نبی ایف سی آپ کے لون کو ایک ستمبر دوہزار بیس سے لے کے اکتیس ماں بھی جائیں گے تائیس مارچ دوہزار بیس کے بیچ میں جب تک سپریم کورٹ کا آورڈر نہیں آیا تھا اس بیچ میں جدی کوئی آپ کے لون کو این پی کر دیا کر دیا ادھیکاری گروپ سے انہوں نے نوٹیس وٹیس بھیج دیا ہو اور این پی کر دیا ہو تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کنٹیمٹ آف کورٹ کے کاریوی تھی نا ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کے سپریم کورٹ معاملہ جانے کے بعد تب ہی تو جس کا لون این پی کرے کرا تھا بینکو نے تو کہاں کا معاملہ تھا معاملہ تھا یا یو پی کا ہی تھا یو پی کا ہی تھا دو تین میں نے بتایا تھا اسلام ٹریڈنگ کمپنی اور دو اور تھا کوئی پولیمر کر کے ٹھیک ہے تو ان کا لون کو پھر کیا ہوا ان کا لون کو پھر این پی سن نکال کر کے ایسٹینڈر کر دیا گیا جہاں تک ٹھیک ہے جو ہم لوگوں نے بتایا تھا اس ٹائم پر تو یہ سب کیا ہے دوستو یہ سب راہت ہی تو ہے اب کہو کہ سر اس کا ابھی کے معاملہ میں کیوں جکر کر دیے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہو سر وہ تو آرڈر ختم ہو گیا ہے دوستو یہ سب بات آپ پوچھتے رہتے ہو کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ سب چیز آپ ہی لوگ تو پوچھتے ہو تب ہی تو مجھے بتانا پڑتا ہے اور یہ سب جانکاری رہے گی اور جیدی کوئی بھی بینک آپ کے لون کو ابھی بھی جیدی اس پریڈ میں دھیان سننا ایک ستمبر 2020 سے لے کے اکتی تائیس مارچ 2020 یعنی اس کو ایسے سمجھ لو بائیس مارچ 2020 کے بیچ میں کوئی بھی بینک آپ کے لون کو نیپیہ کر دیا ٹھیک ہے نیپیہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے نیپیہ کی کاروائی سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ ایکشن لے سکتے ہو یہی بات تو یہاں پر ہے جو میں نے ابھی اتنی دیر سے سمجھایا ہے ٹھیک ہے یہی بات ہے دوسری بات کیا ہے دوستو آپ آتے ہیں دوسری بات دوستو یہاں پر آئی یہ سنجیب ٹیکنیکل یہ ٹیکنیکل صاحب جی بول دے ہیں سنجیب ٹیکنیکل بابو جی گرو جی آپ کیا بول دے ہو ایک ورڈ کو پچاس بار بولو ٹھیک ہے جی ایک ورڈ کو پچاس بار بولو آگے آگے اور بولو آپ کیا بول لے ہو ارے بھائی سنجیب ٹیکنیکل گروہ جی بول لے ہیں ارے بھائی پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو نا بولنا کیا ہے ایک ہی بات بار بار بولتے ہو اور آج نپے ختم ہوا ہے کہ آج ویڈیو بنا رہے ہو گروہ آپ آپ کا بہت بہت ویلکم ہے ارلی اوٹ پر جی ٹھیک ہے جی اور مجھے لگتا ہے جہاں جو آپ کو ایک ورڈ پچاس بار بولنے پر بہت دکھ ہو رہا ہے اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے جو آپ جہاں تک بھی آپ پرہائی کرے ہو آپ گروہ جی ٹھیک ہے آپ نے سارا کا سارا ٹوپک ایک بار پڑھی ایک بار پڑھ لی ایک بار بول لی اور آپ کو سارا کا سارا کتاب جو ہے سارا کا سارا ٹوپک جو ہے دوستو سارا کا سارا فورمولا آپ کو ایک ہی بار میں یاد ہو گیا ٹھیک ہے گروہ آپ کے ورڈ سے آپ کے یہ پرم برہم ستھ جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے گروہ ٹھیک ہے آپ کی آواز سے تو یہی دھونی آ رہی ہے مجھے پربو جی ٹھیک ہے چنجیب ٹیکنیکل ٹیکنیکل بابو جی مہا سہجی آپ کرپیا کر کے اپنے سبدوں کا صحیح سے چین کریں اور پھر اپنے پیارے پیارے وانیوں سے اپنی کمنٹ کو لکھیں اپنے کمنٹ کو بولیں بھاو ناؤں میں اس کو لیں ٹھیک ہے چلیے جی گروہ اب یہاں تک تو بات کلیر ہوگی کہنے کا مطلب کیا ہے دوستو سنجیب آپ ایک کوئی جب نئے ٹوپک پر جاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو تو اس کو ایک بار میں نہیں دو بار پڑھنا پڑھے گا تین بار پڑھنا آپ کو معلوم ہے نا پڑھائی کچھ بھی ٹوپک پڑھے گا Vitality ہے یہ ما۪یون ہے یہ میند ہے ایک بار میں یاد نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو اسی لئے کچھ بھی ٹوپک جتنی باتیں میں نے بتائی جتنی باتیں میں نے یہاں پر بتائی ہے ابھی کے بھی بھٹا بھٹٹ ہتنی بات جدہ آپ نے ایک بار میرا ویڈیو دیکھ لیا اور same to same تم ایسے ہی آپ ایسے ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے پاس کمنٹ کر دینا میرے ہم لوگوں کا جو واتس اپ نمبر ہے ادھر واتس اپ کر لینا سیم ٹو سیم جدی آپ نے کر دیا تو بولو میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کا جو بولوگے وہ ہوگا بتاؤ بتاؤ آپ نے جدی ایک بار آپ نے میرا ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھ لو صرف ایک بار اور جتنی ساری باتیں میں نے اس ویڈیو میں بولی ہیں اور اس پورا کا پورا ایسے کا ایسے بول کے ریکارڈ کر کے ہمارے واتس اپ نمبر پر سینڈ کر دیجئے پربو مہاتمہ جی آپ سینڈ کر دیجئے آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی جدی آپ نے ایک بار ہمارے ویڈیو کو دیکھا اور ایسے ایٹیز سنا اور ایسے ایٹیز ویڈیو کو ریکارڈ کر کے جدی آپ نے سینڈ کر دیا تو پربو آپ کے چرن کملوں میں ہم حاجر ہو جائیں گے بتائیے کیا آپ اگری ہیں سنجیب بابو کیا آپ ایک بار میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو سیم ٹو سیم ایسے ایٹیز ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں بینا کچھ دیکھیں بینا کچھ سمجھیں آپ کو معلوم ہے ہماری ویڈیو ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ میں بینا کسی اسکرپٹ کا بینا کسی اس چیز کا ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نا ہم نے کئی بار بتایا ہوا ہے جدی ہے اتنی بات تو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دینا اس ویڈیو کا جتنا پیسہ ڈیمانڈ کرو گے میں اتنا پیسہ آپ کو دینے کو تیار ہوں بولو سکار کر لے نا میرا یہ لیکن یاد رکھنا سارے چیز صرف اور صرف آپ کو ایک بار ویڈیو دیکھنی ہے یہ اس ویڈیو میں جو میں نے ایک ہی بار بتائی ہے نا وہی کا وہی سیم ٹو سیم سینڈ کر دو پربو ٹھیک ہے مہاتما جی چلو جی گروہ ٹھیک ہے تو آگے سے کم سے کم یہ پچاس بار والی باتیں ہمت رکھنا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے لینے کے لئے یہ پچاس بار بول دیا چلیے کوئی بات نہیں ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے پربو چلیے گروہ جی اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو کر دیتے ہیں فینس ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دہنواد شکریہ تینکیو اور ہاں آپ لوگ کام کیجئے کام کروگے دوستو بزنس کروگے اپار کروگے سکھوگے ٹھیک ہے ویڈیو کی ڈسکرمشن ہم لوگ کا واتس اپ نمبر دیا ہوا ہے سنجیب اس کو دل پہ مطلے اور جو میں نے گیان کی بات بتائی ہے اس ویڈیو میں اس کو فولو کیجئے کہو گے سر جیس میں گیان کی بات کیا ہے گیان کی بات یہ ہے سنجیب بابو جو کوئی بھی ٹاپک پر ہو جب تک وہ آپ کا آپ کو کلیر نہ ہو جائے ٹھیک ہے تب تک اس کو پڑھتے رہو آپ کو دیکھتے ہو سٹوڈینٹ لوگ کیسے بچے جو لوگ تیاری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کتنے بار پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ کو پڑھائیت کرنے کا طریقہ کیسے یاد ہوتا ہے میں بتانے لگوں گا تو ویڈیو اور لمبا کھیجے گا پتہ نہیں یہ ویڈیو کتنا منٹ کا ہو گیا ٹھیک ہے آپ سپوز کرو نائٹ میں یعنی آپ نائن پی ام تک آپ نے سپوز کرو کوئی پرہائی پر ہی اب یہ کیا آپ کو لگتا ہے نو بجے دس بجے رات میں آپ نے جو جو ٹوپک پرہائی پر ہی یاد کری آپ نے کیا آپ کو صبح تک وہ یاد رہے گا ہنڈیٹ پرسنٹ یاد نہیں رہے گا میں یہاں پر گرنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسنٹ یاد نہیں رہے گا پورا کا پورا یاد ہی نہیں ہو سکتا آپ کو اب جب یہ یاد کرنے کے بعد چیز آپ نے جو ٹوپک جو سبجکٹ آپ نے رات میں پرہائی کری ہے اس کو پورا کا پورا ریویجن کرنا پڑے گا دوستو آپ کو مورننگ میں مورننگ بولے تو آپ اپنی شیڈیول اس طرح سے بناو جو تین بجے اوڑ جاؤ 3 ایم اوڑ جاؤ چار بجے صبح اوڑ جاؤ پانچ بجے صبح اوڑ جاؤ پھر اس کو ریوائز کرو سمجھے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا پھر جو ابھی آپ نے پریئے چار بجے اس کو دے آفٹر نون میں ریمائنڈ کرو جو آپ نے کیا کیا پریئی کتنا کچھ یاد ہوا پھر اس کو رائٹنگ میں لکھو جو آپ نے یاد کیا اس طرح سے دوستو جب آپ پریپیئر کرو گے تو ہی جا کے آپ کا کونسپٹ کلیر ہوگا اور آپ کو اتنا چیز یاد ہو سکتا ہے اور آپ نے سوچ لی جو آپ نے ایک بار پر ہی برمہ بشنو محس پوری دنیا کا آپ بن جاؤ گے تو ہو ہی نہیں سکتا میں یہاں لکھ کے دیتا ہوں ایسا کوئی بھی وقتی نہیں ہوگا جنہوں نے ایک بار پر ہی اور اس کو سارا کا سارا پوری رام کہانی یاد ہو گئی ٹھیک ہے جی دوستو ایسا نہیں ہو سکتا جیدی کیوں ہی ایسا ہو سکتا ہوا ہے ہوتا ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہو سکتا لیکن most of the cases mostly ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے ایک ٹوپک پرنے کے بعد آپ کو راؤنڈ دا کلاؤگ یعنی 24 آورس میں آپ کو کم سے کم دھیان سے سنیے گا کم سے کم تین سے چار بار اس کو 3 to 4 ٹائمز you must have to remind that topic again and again ٹھیک ہے کئی بار اس کو پرھیے پھر اس کو رائٹنگ کیجئے ٹھیک ہے پھر اس کو cross check کیجئے ملائیے اس کو یہ ایک طریقہ ہے دوستو یاد کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کسی ٹوپک پر آپ اپنی knowledge کو برہانے کا ٹھیک ہے اسی ایک ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں فنیس یار ویڈیو دیکھیں کتنا منٹ کا ہو گیا یار یہ تو 25 منٹ کا ہو گیا چلیے اسی ایک ساتھ ویڈیو کرتے ہیں فنیس آپ لوگ پتا نہیں آپ لوگ بھی بلو کے ساتھ اتنا لمبا ویڈیو لیکن جو میں بات بتاتا ہوں اس چیز کو فولو کے جگہ چلیے اس ایک ساتھ ویڈیو کرتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سے دل سے بہت بہت دھنیوات شکریہ تھینکیو